بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی سٹوری کے معزز دوستو السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو صبر کے متعلق بتائیں گے کہ اللہ صبر کرنے والا وہ کس طرح پسند فرماتا ہے ہم آپ سے قرآن مجید کی آیتیں شیئر کریں گے اور اس کے لئے نینجل بلاغر میں امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں سبر کے بارے وہ ہم آپ کو بتائیں گے دوستو قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان والو صبر و نماز سے مدد لیا کرو بے شک اللہ صبر کرنے والا کو ساتھ ہے دوستو صبر کی بہت تاقید کی گئی ہے قرآن مجید میں تقریباً ستر مقامات پر صبر کا حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر میری چادر ہے اور جنت کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہیں اس کے علاوہ ایک اور جگہ اللہ اشارت فرما رہا ہے ایمان صبر اور سخاوت کا نام ہے دوستو یہ دیکھا آپ نے اللہ صبر کرنے والا کتنا پسند فرماتا ہے اور قرآن مجید کی سورہ سورہ لکمار میں اللہ اشارت فرما رہا ہے اور جو مصیبت تمہیں پیش آئے اس سے برداشت کرو بے شک یہ بڑے عظم کی بات ہے دوستو دیکھا آپ نے اللہ صبر کرنے والا کتنا پسند فرماتا ہے یہ تو قرآن مجید کی آیتیں ہو گئی اور آدیس ہو گئی اب ہم آپ کو نجل بلاغر میں امام علی صبر کے متعلق کیا فرماتے ہیں آئیے وہ لجاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ آجزی آفت ہے اور سبر شجاعت ہے زہد و سروت اور پریزگاری بہترین ہے انسان کا بہترین ساتھی رضا علائی پر راضی رہنا ہے دیکھیں دوستو امام علی فرمارے کہ آجزی آفت ہے یعنی گریبی میں شکر ادا کرو اور سبر بہادری ہے سبر شجاعت ہے آپ کی مطلب ہے یعنی آجزی انسان کو بیکار بنا دیتی ہے بیکار کر دیتی انسان کو اور سبر اس میں حسلہ پیدا کرتا ہے سبر حمد دیتا ہے انسان کو دنیا سے بے نیازی خود ایک دولت ہے اور پریزگاری دنیا کی زلت ہے اور آخرت کے عذاب سے بچانے کی بہترین سپر ہے رضا علائی سے بہتر کوئی ساتھی اور مساہب نہیں جو ہمیشہ ساتھ رینے والا ہے دوستو دیکھیں امام علی صبر کے مطالق کیا فرما رہے ہیں دوستو ہماری یہیں کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ سے انہجل براغر کے مطالق اور امام علی کی واقعات بتایا امام علی نے انہجل براغر میں کیا فرمایا تاکہ ہماری اور آپ کی اصلاح ہو سکے دوستو امام علی نے صاف سب بتایا کہ سبر شجاعت ہے شبر بہادری ہے آپ فرما رہے ہیں یعنی گریبی انسان کو بیکار بنا دیتی ہے ناشکریں انسان کو بیکار بنا دیتی ہے اور وہ سبر ہے جو اس میں حوصلہ پیدا کرتا ہے اس میں بہادری لاتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ دنیا سے بے نیازی خود ایک دولت ہے دنیا سے خراب ہونا دنیا سے بیکار ہونا یہ خود ایک دولت ہے اور پریزگاری دنیا کی زلت ہے پریزگاری دنیا کی زلت اور آخرت کی عذاب سے بچانے کی بہتری نعمت دیتا ہے آپ نے فرمایا کہ رضا علی سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی ساتھی نہیں ہے اللہ سے خوش رہا کرو یہ یاد رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی ساتھی نہیں جو ہمیشہ ساتھ رہنے والے ہیں دوستو امام علی نے یہ فرمایا ہے صبر کے مطالب دوستو ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں صبر کرنا چاہیے ہر معاملات میں دوستو ہم آپ سے امام علی کے واقعات شیئر کرتے رہیں گے اللہ مجھے ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین